السلام علیکم ہاں جی کیا آل جال ہے مجھے بڑی امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو میں آپ سب لوگوں کی قدمت میں ایک بار پھر نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں آج کی ماری ویڈیو ہے کہ دہات کے رنگ کیا ہے سارا دن کسان کیا کیا کام کرتے ہیں ہے کہ دہات کے رنگ کیا ہے سارا دن کسان کیا کیا کام کرتے ہیں ہم سارا دن کے کھیتوں میں کیا کام کرتے ہیں گھر میں کیا کام کرتے ہیں ہماری سارا دن کیا کیا مصروف ہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے کہ ہم کھیتوں کو کوئی حالے جلا رہا ہے ٹریکٹر کے ذریعے نمی زمین کو ہم نرم کر رہے ہیں اس کو دو بار حالے جلایا جاتا ہے ہم نے جو کیونکہ اگلی فصل لگانی جو بھی فصل لگانی ہے جیسے آج گالے ہم نے چاول لگایا چاول کا فصل کا موسم ہے مکی کی فصل کا موسم ہے چارے کی فصل کا موسم ہے تو اس طرح لگا رہے ہیں کوئی دوسرا چاول کو پانی لگا رہا ہے تو کوئی باندھ بنا رہا ہے کوئی خواہ دار رہا ہے کوئی سپریہ کر رہا ہے تو اس طرح سے ہم سارا دن یہ ہمارے کام ہوتے ہیں تو ہم کام کے ساتھ ہم ملجول کر بھی رہتے ہیں ایک دوسرے کٹھے بیڑھتے ہیں دوپہر کے اٹھے ہم درستوں کی شاؤں میں بیڑھ کر گپ شپ لگاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی بتا کرتے ہیں دوسرے کا دکھ ترد ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہے میں ہمیں دوسرے کو کیا مطلع ہے کیا پریشانی ہے تو پریشانی دور کرنے کی حل کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے کام ہوتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کے ہم گاؤں میں آپ کو پیسے آتا مداج لوگ ہیں سادہ کھان کھاتے ہیں سادہ کراک ہے سادہ کراک کے کسان اپنی گندم لگاتے ہیں سارا سال وہی کھانے ہیں گندم کی آٹے کی روٹیں اس کے بڑھ شہروں میں کیا بزاری آٹا ہوتا ہے زیادہ لوگ ہوتلوں سے ہی بلاتے ہیں بزاری کھانا ہوتا ہے تو اس کے بڑھ سادہ لبات پہنتے ہیں گاؤں میں شلوار کمیت پہنے جاتے ہیں اس کے بڑھ شہروں میں دوسرا کیا نام ہے دوسرا پینٹکوٹ جین وغیرہ پہنی جاتی ہے اس کے بڑھ دہات میں پسادگی پسند لوگ ہیں تو کھلے دوسرا ان کے گھر کھلے کھلے ہوتے ہیں شہروں میں کیا بند کمرے ہوتے ہیں وہاں کے ائر کنڈیشن کے بغیر وہاں کوئی گھر مکال نہیں ہے لیکن گاؤں میں کیا ہمیں درختوں کی شاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں وہاں ہمیں ٹوگل پر ناہا لیتے ہیں تو اس طرح یہ ہم سارا دن گرمی سے آسانی کے ساتھ ہماری شہروں میں آپ کو پتہ ہے گرمی سے برا حالات ہیں وہاں ائر کنڈیشن کے بغیر کوئی حال نہیں ہے تو اس کے بڑھ گاؤں میں درستوں کی شاہوں میں بیٹھ کر ہم سارا دن گزارتے ہیں تو گرمی کو اتنا پتہ نہیں چلتا اسلام علیکم ہاں جی یہ دیکھیں یہ میرا دوسرا ٹوگل ہے ایک ٹوگل میں میں نہاتا ہوں شام کے وقت میں نہا کر اپنے گاؤں میں جاتا ہوں تو یہ دیکھیں تو اس کے برقس کیا ہوتا ہے رات کو بھی شہروں میں رات کھونے کے لیے بھی کمروں میں ائر کنڈیشن میں سوا جاتا ہے وہاں سین بغیرہ تو تو اتنی سی جگہوں سے دہاد میں آپ کو گاؤں میں لوگوں کے بڑے بڑے گھرہ ہوتے ہیں سینوں میں چار پائی لگائی جاتی ہے بستر بچھایا جاتا ہے تو اس طرح سے رہتے ہیں تو اس کے برقس کیا ہوتا ہے کہ گاؤں میں کیا ہوتا ہے کسی گھر کا مسئلہ ہو تو دوسرے گھر والا دکھ ترد بانتا ہے اگر کھانا نہ پکا ہو تو انتہائے کے گھر سے لے آتے ہیں اسے برقس شہروں میں کوئی دوسرے گھر کو جاننے والا نہیں ہوتا تو بات کسی کرے اس کے برقس شہروں کی زندگی بہت زیادہ مطروف ہے کوئی آ رہا ہے جاہا ہے جہاں ہاتھ میں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ لوگ پیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں اب ہم مغرب کے شام کے بعد میں اپنی دوستوں کے ساتھ ہم اپنی گاؤں کے دیرے میں وہاں بیٹھتے ہیں رات گئے تک ہم گپ شپ لگاتے ہیں دوسرے کے ساتھ ہنسے کوئی مسئلہ ہو تو وہ ایک دوسرے کا شیئر کرتے ہیں اس کے برقس شہروں میں کوئی جانے وہاں گھر میں داخل ہوگئے بس آپ گھر کے اندر قائد ہو جائیں گے تو آپ کو کوئی جاننے والا نہیں ہے یہاں گاؤں میں سب سے بڑے کو جو رنگ ہے سب سے بڑا رنگ ہے وہ ہے مکان نمبر نہیں ہے کسی گھر کا کوئی شہروں میں یہ فلاں مکان نمبر ہے فلاں زیاد میں کوئی نہیں ہے دوسرے کے ساتھ تو مجھے بڑی امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پتھانتا ہوئے آپ تا بلوگوں کو دیکھتا رہی چاہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سب سے بکرائیں آپ تا لوگوں کو بہت شکریہ